مدرسہ کے اندر داخل ہوا مولانا بچوں کو قرآن کی دینی تعلیم دے رہے تھے میں نے ان کا شکریہ آدھا کیا کہ انہوں نے مجھے مندر کے اندر آنے کی جازت دی مدرسہ کے اندر آنے کی جازت دی یہ مندر اٹھارہ سو بچاسی میں شری روب چندر نے ہاتھا نے بنوایا تھا جو کہ ڈیرہ غازی خان کا رہنے والا تھا وہ بزنس کے لیے ملتان آئے تھے اور ملتان کے ہو کر رہ گئے اور اس کے بعد انیس سو سنتالیس کے بگڑتے ہوئے حالاتوں نے ان کو یہاں سے ان کو مجبوراں پاکستان چھوڑنا پڑا ملتان چھوڑنا پڑا اب بھی تھی میں یہ بھی دیکھ کر حیران رہا کہ کتنی مشکلات کتنے مشکلات آنے کے باوجود بھی یہ مندر آباد رہا اور آج بھی اسی حالت میں دیکھ سکتے ہیں آپ آباد رہا اب یہ مندر ہندو نہ ہونے نہ ہونا کچھ بڑی بات نہیں لیکن پھر بھی یہ مندر کی امارت جو ہے پاکستان میں رہنے والے حکومت گورنمنٹ کی ایک گورنمنٹ کا احساسہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مندر کے اندرونی سائیڈوں پہ مہاویر کے سٹیچو مورت لگائی گئی اپنے دھرم کو بچانے کے لیے اس مندر کو چھوڑ کر ہندوستان جا بسے اور آج بھی یہ مندر اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہے